جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو نواز شیف کی واپسی کے لیے رسک زیرو ہو چکا ہے اور ادھر سے بھی ادھر انورٹیڈ کاما ادھر سے بھی گارنٹی مل چکی ہے رانہ سناؤلہ رانہ سناؤلہ فرما رہے ہیں کہ نواز شیف کی واپسی کے لیے جو واپسی کا رسک تھا وہ زیرو ہو چکا ہے اور ادھر سے بھی گارنٹی مل چکی ہے مبارکہ رانہ صاحب آپ کو بہت بہت دل کی اتھا گہراہیوں سے مبارک کہ آپ کے شیر دلیر بہادر اور امام خمینی پاکستانی امام خمینی نواز شیف صاحب کی واپسی کا رسک زیرو ہو چکا ہے اور آپ کو ادھر سے بھی گارنٹی مل چکی ہے نواز شیف صاحب نے بھی ویسے کیا قسمت پائی ہے کیا قسمت کے دھنی ہے نواز شیف صاحب اس ملک میں ہزاروں لوگ بے گناہ ویسے تو لاکھوں ہیں حوالاتوں جیلوں میں لیکن ان میں سے ہزاروں بے گناہ ہیں اور جانوروں سے بتر زندگیاں گزار رہے ہیں جیلوں میں کوئی ان کو پوچھتا نہیں کوئی ان کا پرسانے حال نہیں میں کئی بار کہہ چکا ہوں ہر بار آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ سرگدہ کی ایک رانی تھی انیس سال جیل میں رہی اور آخر پہ لاہور آئی کوٹ نے معذرت کی کہ آپ بے گناہ جیل میں رہی تھی اس کی انیس سال بتائیں کون واپس لائے گا نولکھا کا پان فروش تھا اعترامے رمضان آڈینیس میں اسے چھے دن کے لیے اندر کیا مجسٹریٹ نے رمضان آڈینیس کے خلاف ورزی پر چھے دن کی سزا دی چھے سال بعد وہ جیل سے باہر آیا چھے سال لگے چھے دن کی سزا دی چھے سال لگے یہ ہمارے ملک میں ہے لاہور کا نولک پان فروش ہے زندہ یا دی کیوں؟ کیونکہ اس کے ڈاکومنٹس ہی پورے نہیں ہوئے چھے سال جب چھے سال بعد مجسٹریٹ صاحب کے سامنے اس کے ڈاکومنٹس رکھے گئے تو مجسٹریٹ صاحب نے کی آنکھوں میں آنسو آگیا اور انہیں نے مازد کی لیکن اس کے چھے سال کون واپس دلائے گا وہ بہاول پر کے دو بھائی جن کو سپرین کورٹ نے بری کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو فانسی پر چڑھ چکے ہیں وہ اڈیالا جیل کا کینسر کا پیشنٹ مریض کینسر کا مریض جس نے درخواست دی کہ مجھے کینسر کا سٹیج ٹری ٹری ہے جو فور ہونے والا ہے مجھے بس اتنی سی میری درخواست ہے کہ یہ جو میری درخواست ہے اس پہ پہلے فیصلہ کر ذرا اس کو ارلی لگا لیں اور مجھے پرائیویٹ علاج کی اجازت دیں پونے دو سال بعد سپرین کورٹ میں اس کی درخواست کی باری آئی اور جب باری آئی اس وقت تک وہ مر چکا تھا وہ ایک آزار دھنیان چور جس نے ایک آزار کا دھنیان جس پر چورایا جس پر الزام تھا کہ اس نے ایک آزار کا دھنیان چوری کیا اس کی مجھ سٹیٹ نے زمانت خارج کر دی اس کی اڈیسنل شہسنجاج نے زمانت خارج کر دی اس کی ہائی کورٹ نے زمانت غارج کر دی سپرین کورٹ میں ایک سال جیل کے بعد زمانت ملی وہ مرغی چور ایون فیلڈ میں اسلامباد ہائی کورٹ نے نواز شیف اور مریم نواز اور کپٹن سفدر کو زمانتیں دیں اور نواز شیف صاحب کی زندگی کی گارنٹیاں مانگیں اسلامباد ہائی کورٹ میں اسی اسلامباد ہائی کورٹ نے مرغی چور کی زمانت خارج کر دی کہ یہ عادی چور ہے سپرنگ کورٹ میں بھی خارج ہوگی اسی طرح کی سینکڑوں نہیں ہزاروں داستانی ہیں اس ملک میں نواز شیف جن کے آگے غلاموں کی فوج ہے لمہ بلمہ وہ تڑپتے ہیں ان کے لیے کہ میرا قائد اب باہرہا ہے اب باہرہا ہے اور اب دیکھے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جمہوری لوگ ہیں شرم بھی نہیں آتی ان کو یہ گفتگو کرتے ہوئے کہ نواز شیف کی واپسی کے لیے رسٹ زیرو ہو چکا ہے اور ادھر سے بھی گارنٹی مل گئی کل خاجہ آسف صاحب کیا کہہ فرما رہے تھے ہمیں کیا بتا رہے تھے ابھی کل کی بات ہے کہ نواز شیف جب گئے ہیں لندن تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے گئے ہیں مطلب وہ میڈیکل ریپورٹوں ریپورٹیں جالی تھی یا مینج تھی اور وہ جو بارہ بیماریاں سترہ دوائیاں تین ہارڈ سرجی سات سٹنٹس اور سڈن ڈیتھ کا خطرہ اور سولہ آزار پلیٹلرز یہ ساری کہانیاں تھیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے گئے نواز شیف صاحب کی زندگی میں دو ڈکٹیٹر ہیں نواز شیف صاحب جو آج جمہوریت کی بورڈ ہے ان کی زندگی میں دو ڈکٹیٹر ہیں ایک زیاو لاکھ جن کی وہ پیداوار تھے جن کے بارے زیاو لاکھ صاحب جن نواز شیف صاحب کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اللہ میری زندگی بھی انہیں لگا دی یعنی اتنی محبت تھی ایک زیاو لاکھ دوسرے پرویز مشرف مشرف زیاو لاکھ کی وہ پیداوار تھے پرویز مشرف سے انہوں نے ڈیل فرما کے جدہ چلے گئے اور اس دیل سے بھی مکرگے بعد میں وہ شہزادوں اور بھی شہزادوں کو آپ کے دکھانا پڑا کہ آپ نے یہ ڈیل کی تو نواز شیف پہ جب بھی مشکل وقت آیا ڈیل کر گئے رسک فری ڈیلیں کرنے والے یہ سیاست دار ڈیلیں اور ڈھیلیں لینے والے دو ڈکٹیٹر آئے ایک کی پیداوار دوسرے سے ڈیل کی اور جمہوریت کی بورڈ ہے جدہ گئے وہاں سے ڈیل کی لندن گئے وہاں سے ڈیل کی واپس آئے اور اب جب دوبارہ مشکل وقت آیا ڈیل فرمای لندن چلے گئے اور اب پھر ادھر سے بھی گرنٹی مل چکی ارانہ صاحب کہہ رہے ہیں اور پھر وہ واپس آ رہے ہیں اور اس کے باوجود ہمارے ملک میں عجیب و غریب روایتیں ہیں ڈکٹیٹرز بری ہیں لیکن ان کی پیداوار اچھی ہے فوجی آمر بری ہیں مگر ان سے ڈیلیں ڈھیلیں کرنے والے ان کی کابینہ میں بیٹھنے والے ان کی پیداوار وہ اچھی ہیں آئین توڑنے والے بری ہیں لیکن ان آئین توڑنے والوں کو سہرہ دینے والے یا ان کے ساتھی جو ہیں وہ اچھی ہیں زیولہ کے بری ہیں نوازشف اچھی ہیں مشرف صاحب بری ہیں مگر مشرف سے ڈیلیں کرنے والے اچھی ہیں اب پھر وہ ایک مرتع جمہوریت کی بورڈ بن کے آ رہے ہیں اور بقول رانہ صاحب وہ آئیں گے ستمبر کے میڈ میں آئیں گے اور آ کر پھر وہ ڈی چوک پہ آ کر ایک خطاب فرمائیں گے اور خطاب فرما کر پھر وہ اپنے محل میں چلے جائیں گے اور ان کے آنے سے پہلے یہ عدالتیں ان کو زمانتیں دے چکی ہوں گے اور اس کے بعد ان کی نائلی تو ختم ہو چکی ہے اس کے بعد وہ اپنے الیکشن کے مہم کی سپر ویجن کریں گے الیکشن مہم چلائیں گے پھر اتنی ٹھیر ساری سیٹیں جیت کے آئیں گے پھر اس کے بعد وہ وزیراعظم بن جائیں گے اور پھر یہ جمہوریت جیت جائے گی اور باقی ساتھ ملک ہار جائے گا قوم ہار جائے گی نواز شیف کی واپسی کے لیے رسک دیرو ہو چکا ہے اور ادھر سے بھی گرانٹی مل چکی ہے رانہ سناولہ پاکستان زندگان موسیقی